لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جو آیا اللہ فرمتہ والعصر زمانہ محبوب کی قسم زمانہ ہے بولو سارے زمانہ ہے محبوب کی قسم اور والعصر اس سے مراد نمازِ اصر کی قسم بھی لی جاتی ہے کیوں؟ کہ نمازِ اصر کو بڑی فضیلت حاصل ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطہ کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا نمازِ اصر کی حفاظت کرو کیوں؟ کہ جب بندہ دنیا سے جاتا قبر میں اترتا ہے جب رات کا وقت ہو بارہ بجرے ہو یا صبح کے دس بجرے ہو جب بندہ قبر میں جاتا ہے کہتے ہیں مردے کو دفنا کے گھر والے رشتدار عزیز و اکاریب جو واپسی پلٹ کر آتے ہیں کہتے ہیں اس وقت جب بندہ مردہ قبر میں جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اصر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہو یعنی سورج غروب ہونے کا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں جو بندہ دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پانچ وقت اپنی جبین کو جھکانے والا ہوگا فرشتے آ کر پوچھیں گے مر رب کا بتا تیرا رب کون ہے کہتے ہیں بندہ آنکھیں کھلے گی آنکھیں ملتے وہ بیٹھے گا اور دیکھے گا سورج غروب ہو رہا ہے وہ کہے گا فرشتے پیچھے ہٹو نماز اصر قضا ہو رہی ہے پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو پھر تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اب اندازہ کیجئے کہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز سے محبت کرتا ہوگا جو بندہ دنیا میں نماز سے پیار کرتا ہوگا جو بندہ دنیا کے اندر نماز کی وجہ سے سارے کام کا چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہوگا یہ بات تو وہی کہہ سکے گا جو نماز ہی نہیں پڑتا جس کو دنیا میں پرواہ نہیں تو آپ کا سمجھتے ہو کہ قبر میں یہ بات وہ کہہ سکے گا نہ نہ یہ بات وہی کہے گا کہ جو سمجھتا ہوگا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو سمجھتا ہوگا کہ نماز میری میراج ہے جو سمجھتا ہوگا کہ نماز میرا اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہوگا وہ بندہ قبر میں یہ بات کہے گا پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے فرشتے جب چلے جائیں گے تو واپسی پلٹ کر نہیں آئیں گے کہیں گے یا جو بندہ مرنے کے بعد جو قبر میں آگیا قبر میں آنے کے بعد بھی جس کو خدا کی عبادت اور نماز کی اتنی فکر ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی نماز کی فکر کرتا ہوگا تو دعا کریں کہ رب کائنات ہماری قبر میں جو فرشتے آئیں تو ہم بھی فرشتوں سے یہ کہہ سکیں کہ فرشتوں صبر کر لو پہلے مصر کی نماز پڑھنے پھر آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے تو اس کے لئے نماز کی پابندی ضروری اللہ کہتا ہے والعصر زمانہ کی قسم نمازِ عصر کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر ایک ایک انسان خسارے میں ہے کیا کہتا اللہ ایک ایک انسان خسارے میں توجہ چاہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خالق کائنات انسانوں کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے اور یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آج انسان کوئی کامیابی سمجھتا ہے کوئی نکامی اللہ کہتا ہے زمانہ کی قسم زمانہ مصطفیٰ کی قسم ایک ایک انسان خسارے میں ہے انسانیت کیا ہے انسانیت کیا ہے آئے لوگ کہتا ہے انسانیت کی بات کرو انسان پریشان ہو جائے گا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے اللہ کہتا ہے انسان تو کیا ہے خسارے میں ہے اللہ کہتا ہے میں خسارے سے نکال لوں گا بچا لوں گا مولا کن کو بچائے گا فرمایا ان لوگوں کو بچا لوں گا جو ایمان لے کر آئیں گے تو پتا چلا انسانیت خسارے میں ہے جو خسارے سے بچیں گے وہ کون ہوں گے اہل ایمان ہوں گے کہا جو ایمان لے کر آئیں گے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور عمالِ صالحہ کیے کیا کیا عمالِ صالحہ کیا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عمالِ صالحہ سب سے اچھا جو عمل اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے فرمائے سب سے اچھا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں وہ کیا ہے مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنا یہ سب سے بڑا عمالِ صالحہ ہے یعنی حضور کی ناموس پہ پہرہ دینا حضور کی نموز کی عزت پر کھڑے ہونا یہ سب سے بڑا عمالِ صالحہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے کہا جو عمال لے کر آئے وہ آمن السالحاتیں اور اچھے عمل کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور حق کی بات کہی کس کی بات کہی حق کی بات کہی جو حق نے کہی اللہ نے کہی کہا اس کی بات کی وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ اور جب حق کی بات کہہ دی پھر پریشانیاں آئیں غم آئیں علم آئیں ان کو دکھ مل جائیں کہ کچھ بھی مل جائے تو اس کے آنے کے بعد حق بات کہنے کے بعد وہ پریشان نہ ہو حق بات کہہ دی اب اگر پریشانیاں بھی آئیں تو ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی ان کی نظر رب کائنات کی ذات پر ہوا کرتی سب خسارے میں ہے ان کو بچا لوں گا کن کو بچا لوں گا ان کو بچا لوں گا کن کو کہ جو ایمان لے کر آئیں گے تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانیت خسارے میں ہے ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی مال سے بڑھ کر اپنے اہل و ایال سے بڑھ کر ساری کائنات سے بڑھ کر جب محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے بندہ مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا